اسلام علیکم میڈیو فرینڈز ویلکم ٹو میڈ یوٹیوب چینل چلی آئیے ہم ملکے ناول کے پار نمبر سیون کی طرح چلتے ہیں وہ ہاسپیٹر پہنچا تھا سنان اور سبان اسے علیہ کے آر سی او کے دروادے کے پاس ہی کھڑے وے نظر آئے تھے ایسے کیسے لے کر جا سکتا ہے وہ اسے یہاں سے کہیں کتنی ہندیر نگری چھائی ہویا کیا ہمارے ملک میں وہ آتے ہی پھر پڑا تھا میں نے بہت کوشش کیا مگو کے ساتھ اس کے آدمی تھے وہ مجھے ٹارچر کر کے لے کر گئے ہیں اسے سبانی آت کا مکہ دوسرے ہاتھ میں مارتے ہوئے کہا تھا کیا یار ایک ہی حفاظت کرتے کرتے ہم دوسری کو بلا وجہ پڑائی لڑائی میں جونگ چکے ہیں ماہ نے بے بسی سے کہا تھا اگر عمل کی ذل پر ہڑا بھی آیا نا تو میں دیکھ لوں گا تم صاحب کو سنان ان دونوں کی طرف انگلی کرتے انہیں وارنٹ کیا تھا عمل نہیں ہے لہذا تم یہاں سے جا سکتے ہو سنان میں جانتا ہوں کہ تم کتنے اس کے ویل بیشر ہو ماہ نے اسے دو بدر کہا تھا مطلب تم لوگ صرف عمل کے بیرے سے مجھے برداشت کر رہے تھے عمل نہیں تو تم لوگ مجھے یوں سلیل کرو گے سنان نے گسے سے ہوراتے ہوئے کہا تھا ہاں بالکل ہم صرف اور صرف اس کی خوشی کے لیے برداشت کر رہے تھے کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا وہ عمل کو نظر نہیں آتا اس کی آنکھوں پر تمہاری نام نہا جھوٹی محبت کی پٹی جبان دیا مگر جب وہ ہے ہی نہیں تو سٹے آوے ماہ نے بیزار لہجے میں کہا تھا مجھے تو لگتا ہے ان سب میں بھی تم دونوں کا ہی ہاتھ ہے کہیں تم دونوں ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان دونوں بہنوں کو سودا تو نہیں کہا چکے کیونکہ تم دونوں کی کون تھا وہ سگی بہنے ہیں کبھی بھی رات طبق ستی ہے سنان نے ان کے کردار پر ان کی سچے جذبے پر چوٹ کی دیا تیری تو سبان جو کبھی اس کی بکواس کو پرداشت کارا تھا اٹھ کر اس کے موپا مکہ مار تھا پوری کوہ سے کہ اس کا جبرہ ہل گیا تھا ہون کا کونہ پھٹا تھا اس میں سے ہون نکلا تھا اس سے پہلے کہ وہ سمرتا ماہ نے بھی پوری چاند سے اس کے پیپر ٹانگ مارتے مجھے لاتا تھا اس مسلم لڑکی کی محبتیں تمہیں شاید پدر دیا مگر بہت جب تمہارا یہ دکوصلہ آیاں ہو گیا ہے خوشی ہوئی مجھے کہ عمل کی زندگی تم جیسے ہیوان کے ساتھ گزانے سے پہلی سکیور ہو گئی ہے تم سے اچھا تو آسان ہے جو کھڑکا سامنے آیا شیروں کی طرح تم جیسا آنستین کا سامپ نہیں بنا جس نے پہلے بڑی بہن پر ٹرائے کیا وہ نے ہی تو چھوٹی بہن کو اپنے بدلے کے لیے پھر جھوٹی محبت میں پھرسایا تو پھر ہے تم پر ماہ نے ایک لفظ چباتے پر ادا کیا تھا تم دونوں کو یہ سب بہت مہنگا پھر ساتا ہے ایک بار عمل کو آنے لینے دو تم دونوں کے سامنے تو دچھادی بھی کروں گا اور پھر چاند دنوں بعد اسے طلاق پی دوں گا اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کر دکھ گئے سنا نے اب اندرد کو برداشت کرتے ان دونوں کو وانڈ کیا تھا جا بھائی یہ سوہانے ہواپ کر جا کر دے کیونکہ جو تم کہہ رہا ہے نا اس زندگی میں ممکن نہیں ہے صبح نے اسے بھائی طرف دکھا دیا تھا اس زندگی میں ہی ممکن ہوگا تم لوگ کی تباہی شروع اب جسٹ ویٹ اینڈ واج کہتے ہوئے سے سنان ٹھکا نہیں تھا زارہ ٹھیک کہتی ہے یہ چسٹ ہمارے ہیڈ ہواوں میں سے نہیں ہے مہنے تھکے لہجے میں چیپا بیٹھتے ہوئے کہا تھا دفعہ کرو جار اسے یہ سوچو کرنا کیا ہے اب صبح نے مہر سے کہا تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا عجیب بسی کے دھانے پر کھڑے ہاں صبح نے دیوہا کو گھوٹے ہوئے کہا تھا مہر اسے کھڑ کے زارہ کا حیار رکھے اسے عمل کے بارے میں بھی بتاؤ صبح نے کہا مگر وہ پرشان ہو جائے گی اسے ہر بات کا علم ہونا چاہیے مہر تاکہ برورت ہم جو بھی فیصلہ کریں اس پر اسی وقت عمل کیا جا سکے صبح نے اسے سمجھائیتا ہے مہر نے کہتا ہے مہر نے کہتا ہے مہر کو کار ملاتی ہے ہیلو مہر نے پوچھا تھا مائدہ کے کار اٹھاتے ہاں وہ ٹھیک ہے سوڑ رہی ہے دیکھو مائدہ اس کا بہت ہی آئے کرنا ازان حیات ملہ اس وقت بکھلائے کتے کے مانت پھر رہا ہے جو عمل کو بھی ہاؤسپیٹر سے لے گیا ماہین اس کی سماتوں پر گھویا پم بھورا تھا کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہوش میں تو ہو الجا تو وہ زارت کے ساتھ تھا عمل کا سامنے گیا وہ برورت پرشان ہوئی تھی اس کی بات سنکار میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہا رہا مگر یہ بات جانتا ہوں کہ میں کہ اسے زارہ ہر حال میں چاہیے اس کے لئے وہ کچھ بھی کہا جاتا ہے شاید اسے اپنی انا اور نامناہ طاقت کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا ماہین اس کے لئے لاجے میں کہا تھا تو کچھ کیا ہے کہ تو نہیں گیا مائدہ نے جانے کس احساس کے تحس پوچھ لیا تھا کیا ہے کہ تو کیا ہے کہتا ہے کہ نکاح کرے گا عمل سے تب بھی زارہ اس تک واپس آئے گیا مائدہ نے ساتھ لاجے میں کہا تھا وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے مائدہ اس کے بات سنکر شاکٹ ہوئے تھے کیا سوچا ہے تم لوگوں نے پھر کیا تم اس نکاح کر رکھوانے کے لئے سارا اگر کے حوالے کرو گے مائدہ بے بسی سے پوچھ رہے تھے نہیں کبھی بھی نہیں ناممکن ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے کوئی دوسرا حال نکالنا ہوگا مائدہ نے پہتا لاجے میں کہا تھا کچھ بھی گروہ مائد کیسے بھی کر کے جان چھرواؤ ان کی اسے کیا سنان وہاں ہی ہے اس نے کچھ کہا تو نہیں مائدہ نے پوچھا تھا ہاں کرتے ہیں کچھ تم پرشانہ سنان چلے گیا ہے عمل نہیں تو اس کا کیا کہا مائدہ نے جانبوجھ کے اس سے سنانیمالی بات چھپائے دی کیا اس کے سامنے وہ عمل کو لے کر مائدہ باقی باتیں بھی کہا لیا میں تمہیں وقتاً فوقتاً اگاہ کرتا رہوں گا زہرہ کا ہوش آ گیا تو اسے عمل کے بار میں کچھ مت بتانا ہیار رکھنا بائے کہتے ہوئے مائے نے کال کاتے تھی اس بائن کے تر دیکھا تھا اب اس اس کو دیتے ہوئے پوچھا تھا اس بائنے نفی میں گردن ہلائی تھی جیسے کہہ رہا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہاسپیٹر سے باہر آ کر اس نے عمر کو کال کی دی تجھ میں نے کام کہا تھا ہوا یا نہیں سنان نے اس کے کال رسیب کرتے ہی پوچھا تھا ہو گیا ہے جار اس سے ہی واپسی گھر جا رہا اپنے گھر نہیں میرے گھر رہا میں پہنچ رہا ہوں گھر تھوڑے دیل دا سنان اس کا جواب سنے بغیر کال دسکنیٹ کیا تھا اور ہوتھ آ کر گھر میں بیٹھا تو اپنے گھر کی طرح گاری مور دی گھر پہنچا ہی تھا کہ گھر کے ڈرائنگ ٹروم میں عمر کو دیکھا تھا یہ کیا ہوئے تجھے کس نے مار کھاڑ کر آئے ہو امہ نے اس کا پٹاوا ہون اس سو جوچرہ دیکھا کہا وہی زارہ دویت کے ہیڈ ہوا ان سے مو ماری ہوئی ہے اس نے نفرت پڑے ہوئے لاجے میں کہا مگر وہ تو ان لوگوں کے پاس واپس آگیا ہے نا پھر تجھ سے مو ماری کیوں وہ آ گئی ہے اور آسان عمر کو لے کر گیا ہے ساتھ کیا کب کیا سے عمر حیران ہوا تھا زارہ کو لینے آیا تھا مگر وہ نہیں ملی تو عمر کو لے کر گیا ہیر میں نے تمہیں جو کام کہا تھا سنا نے پوچھا تھا ہاں وہ ہو گیا پر تم نے مجھے لاس نمبر بتایا بڑی مشکل سے میں ان تک پہنچا ہوں عمر نے تھک کے لیجے میں کہا تھا نمبر ملا ہاں مل گیا مگر کہا یہ تم ٹھیک آ رہی ہو دیکھو الڈا پھنس نہ جانا جو بھی کرو سو سمجھ گا مجھے پتا ہے عمر مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں نمبر دو مجھے سنا نے عمر کے بعد کارتے ہوئے کہا تھا اور عمر نے اس نے نمبر لکھویا تھا بیل جار رہی ہے سنا نے عمر کو سرگوش میں کہا تھا اور عمر نے صحیح لیا تھا ہیلو کال رسیف ہو جو گئے تھے ہیلو کیا آپ ازان حیات ملک ہے سنا نے تصدیق چاہیے تھے سر میں سنا کون سنا میں کسے سنا کو نہیں جانتا ٹائمز آیا مات کرو ازان نے بیزار لیجم میں کہا تھا سر آپ مجھے نہیں جانتے مگر ذرا دریعت کے حوالے سے میں آپ کو اچھے سے جانتا سنانے گویا اسے خوشی کی نویت دیتے کیا کہاں ہے ذرا اور تم کیسے جانتے ہو اسے اس نے خوش ہوتے پہ پوچھا تھا محبت کرتا تھا کبھی اسے مگو اس نے مجھے ٹھکرا کر میرے جسموں کی توہین کیتے آہ میں چاہتا ہوں کہ وزیلت کی موت مرے وہ بیل اور اس کی بہن عمل بھی اسے تحرل لاجہ میں نرفسفٹی بات مکمل کیے تھے اس کی بات سنکر اسانے مٹھیاں بیچے تھے اس کا دل کار رہا تھا کاش یہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا قطر کار دے مجھے کیوں کار کیا یہ سب بتانے کے لیے ازان کا لاجہ کربا ہوا تھا مجھے پتا ہے کہ ذرا دریعت کہاں ہیں مگر میں آپ کو صرف اس شخص پر بتاؤں گا جب آپ مجھے اس کی موت کی گرانٹی دیں گے سنان نے ایک ایک لفظ چوباتے پہ کہا تھا ازان کی اس کی بات سنکر ہمت حتم ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ تمہاری ہر شرط منظور ہے سنان موت اب یقینی ہے ازان نے سنان کے ناپس ضرور دیتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے مگر ساہ زرا دریعت کو چاہے مار دے مگر جب آپ کا امت دریعت سے دل پر جائے تو آپ اس کو میرے پاس پیج دینا وہ کیا ہے نا کچھ ٹائم دل لگی کی تھی سنان نے کہہ کر لگا تھا اور ازان کا دل کیا تھا کہ دوبارہ پھر کبھی نہ ہر سکے ایڈریس دو جا جانتا تم چاہو کہ ہی ویسے ہی ہوگا ازان نے دل پہ پتھر رہا کر لفظ ادا کیا تھے ٹھیک ہے ماں کو میسیز کرتا ہوں ایڈریس اوہ سار اسے پہلے کا سنان کچھ کہتا ازان کال کار چکا تھا کیا ہوا وہ میں نے سنان کو مسکتا تھا دیکھ کر پوچھا تھا یار سمجھ دلی سکن ملنے والا ہے یہ جو زہاں مائر اور سمانے مجھے دی ہیں نا انظاموں پہ مڑم لگے گا ان کی اتری شکلیں دیکھا ان کی بہنوں کی عزتیں لڑتی بھی دیکھ کر اوف سنان پہتا ایکسائٹیٹ ہوا تھا امہ نے اس کو دیکھا نفی میں سائل لیا تھا میسیز کر مجھا ایڈریس سنان نے خوشی سے چیکتے ہوئے کہا تھا وہ یہ کب جانتا تھا جو گرہ وہ کسی کے لئے خود رہا ہے انقریب اس میں اس نے خود گرنے والا ہے امرک کا ایڈریس میسیز ملتے اس نے میسیز کو اسنان کو فارورڈ کیا تھا اور سکون اپنے در اتارتے ہوئے آنکھیں بند کی تھے وہ عمل کو شوکر باہر کیا تھا تو اسنان کو کسی گہرے مسوچ میں گم پایا کیا ہوا بائیت کس کی کہا تھی ارحان اس کے پاس پیارتے ہو جاتا زیادرد کا پتہ چاک گیا اسنانے لمبا سانس کہنتے ہوئے کہا تھا کیسے کس نے بتایا آپ کو ارحان بائیر کے لئے خوش ہوا تھا پتہ نہیں یار کوئی سنان نامی لڑکا تھا کہتا پر باتی چاہتا ہوں دونوں بہنوں کی مگر وہ جو کوئی بھی تھا اب بچے گانے ہی مجھ سے مجھ سے ہی وہ میری زیادرد کی موت چاہتا ہے بیو کو فر ارحان نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا سنانے آپ کو کال گی تھی یو شور ارحان نے تصدیق چاہتے ہیں یس شور کہتا ہے کہ زیادرد سے محبت کرتا تھا اس نے ٹھکرایا تو عمل کو جوٹی محبت میں پھرسا کر بدلہ لینا چاہتا ہے ارحان نے ارحان کا پوری بابت ہے بہت کتنی بے فکوف ہے یہ لڑکی ایسے لڑکے پر اعتبار کیا جو اس کا تھا ہی نہیں دل کار ہے اس کے آنکھیں کھولو جا کر گلت دباؤں اس کا ابھی بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ محبت ہے میری وہ زندگی ہے میری ارحان کو جی پا کا گسہ آیا تھا عمل پر ان باتوں کو چھوڑو اسے تو ہم نیبٹ لیں گے پہلے بتاؤ اب کیا کرنا ہے مجھے نکاہ کرنا ہے بھائی اسے ابھی اور اسے وہ ساتھ لاجے میں بولا تھا جبکہ اس کے اندر آگ جال رہی تھی اس ٹائم یار اسے ارحان کو دیتے ہوئے کہا تھا آپ نے تو کہا تھا نکاہ کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کبھی بھی کر ستی ہیں مگر یار اس ٹائم مول بھی کیسے ملے گا صبح کے چاپ بج رہے ہیں ارحان نے گڑی کی طرف دیتے ہوئے کہا تھا بھائی مجھے اسی وقت نکاہ کرنا ہے وہ ٹھوس لاجے میں بولا تھا اوکے ازان نے کہتے ہیں مراد کو باز دیتی اور مراد ہاتھ باندھے ان کے سامنے آگ کھروا تھا مراد مولوی کا بندب بس کرو گواہوں کا بھی آدھے گنے تک نکاہ کی انتظامات کرو ازان نے مراد کو حکم صادر کیا تھا بھائی حق نواز کہا ہے اور فقیرہ بھی نہیں نظر آلی ارحان کو ازان کا حق نواز کی بجائے مراد کو حکم دینا تھوڑا عجیب لگا ضروری کام سے بیجا ہے ان کو آدھے گنے تک انتظامات ہو جائیں گے تب تک میں اس کی بینک کو بھی لے کر آجوں بیاسے یہ انوکھا نکاہ ہوگا جو صبح چار بجے ہوگا ازان نے اس کی کمر پر تھبکی مارتے ہوئے کہا کر لگایا تھا نیشو کو بھی شامر کھا لینا نہیں تو نیاں محاس کھراؤ گا ہاں نا کیوں نہیں بھائی نہیں تو مجھے سالم نکل لے گی وہ ارہان نے بھی کہا کر لگایا تھا میں آتا ہوں زورا کو لے کر اب پھوش ہیں بھائی ارہان اس کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے کہا تھا سچ پوچھے تو اتنا ہشو کا اسمان اسمانوں اس دمی کو پھولتا سجانے کا دلکار ہے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا زورا دریت مبارک بھائی ارہان اس سے علاق ہوتے ہوئے کہا تھا امد دریت مبارک ارہان اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا مگر دونوں نے جانتے تھے کہ نصیب میں کیا تھا آگے دروازی پہ ہوتی پہلے اس سے پہ جانم کھانچاتا وہ بھوٹاں سے ڈرتی کہ کون اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا میں ہوں یار بینیس دروازہ کھولو بینیس نے کہا تھا اور نشہ نے آگے باہر کا دروازہ کھولا تھا مگر بینیس کے ساتھ ایبا کو کھڑا دیکھا وہ بھوٹاں سے ڈرتی یہ تم اسے کیوں لائی ہو یہاں نشہ نے بینیس سے پوچھا تھا یار یہ کہتا ہے کہ ہم پرسنی تمہیں اپنی انگیشمنٹ کے لئے انوائر کریں تو اس لئے میں اس کو ساتھ آئی ہوں پرسن ہماری انگیشمنٹ ہے بینیس نے خوشی سے چینکتے ہوئے کہا تھا بینیس مائیکل کیا تم خوش میں تو ہو تو مجھے یہ کہہ دیئے کہ تمہاری اس ایبا کے ساتھ انگیشمنٹ ہے وہ بھی پرسن نشہ کو اس پر جی جان سے غصا آیا تھا کیا ہوا تم ہوش نہیں ہو کیا ایباک نے چیتانی مسکرات لیوے کہا تھا نہیں ہوں میں ہوش نشہ نے غصے سے کہا تھا اوہ لکھ ہنی تمہیں تک کہا تھا کہ تمہاری بیس فرینڈ ہے تمہاری انگیشمنٹ کا سنکا بہت ہوش ہوگی مگر یہ تو انہپی ہے لکھ ہر فیس ایباک نے بینیس کے دل میں نفت ڈالنے چاہے تھے دیکھو بینیس یہ تمہیں دوکھا دے رہا یہ جیمی نیا سے ملا ہویا اور یہ صرف اس سے دلٹر سے بدلہ لینے کے لئے تمہیں استعمال کر رہا ہے نشہ نے بینیس کو حقیقت بتایا تھا بس کرو نیشو سٹاپ ایڈ میں نے اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا تم بس کرو بینیس یہ ہم سب کی جان کا دشمن ہے میری تمہاری ڈالٹرن کی یہ صرف اس سے چند پیسوں کے لئے جوٹی محبت کا کھیل کھیل رہا ہے اب بھی وقت ہے سمجھ نشہ نے دونوں بات سے جن جوڑتے ہوئے کہا تھا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ان صحباتوں کا ایبک نے حباسر سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا میں ہوں جیتا جاتا ہے ثبوت تمہارے سامنے بینیس تمہیں مجھ پر اشکین کرنا ہوگا ہر حال میں اس نے بینیس طرف دیتے ہوئے کہا تھا تمہیں یہ سب ڈالٹرن نے پڑھائی ہے نا تمہیں یہ سب پٹی ڈالٹرن نے پڑھائی ہے نا تانکہ میں ایبک سے نفرت کروں اس کے پاس سواپر چلے جام تو لپ نشو ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں ایسا نہیں کروں گے میں نے اس نے روتے ہوئے کہا تھا اس بیچارے کو تو پتہ بنیئے ہی سب کا پلیس بینیس ہو تو کسی آنکھ میں مات چونکا تباہ مات کرو اس کو نشہ نے بقیادہ ہاتھ جوڑے تھے اس کے آگے ہر جو نشو میرے سامنے سے اب میری بات کان کھڑ کر سنو یا میں ڈالٹرن تمہیں ہم دونوں میں سے میں یا پھر ڈالٹرن تمہیں ہم دونوں میں سے کسیوں کو چننا ہوگا میں مزید یہ سب افورٹ نہیں کچھتی اگر تمہیں میری دوستی منصور ہے تو پرسو انگیشمنٹ پر آ جانا اگر تم نہ آئے تو میں سمجھوں کہ ہم دونوں کبھی ملنے ہی نہیں تھے میں نے اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو ساپ کرتے ہوئے کہا تھا میرے لئے تم دونوں ایک ہو میں کسی کو چھوگا کسی دوسرے کو اپنا نہیں چھتی میں مشکل وقت میں تم دونوں کا کلہ بھی نہیں چھوڑتی ہم دوست تھے اور ہمیشہ رہیں گے ہاں مغب میں کام ضرور کروں گے میں ان دونوں کی اندر اندر اس جیمین آئے میں ان دو دنوں کی اندر ان جیمین آئے اور اس مکار ایبا کی سجائے تمہارے سامنے ضرور لاؤں گے نشرا نے ایبا کی طرف نفر سے دیتے ہوئے کہا تھا نشرا کاش تم سمجھو کہ ڈیٹر اور میں کبھی ایک نہیں ہوتا تھے کہتے وہ ایبا کا ہاتھ تھا تم اور ڈیٹر ایک ضرور ہوگے میں تم دونوں کو ایک کڑ کے رہوں گے انشاءاللہ ڈیٹر کو اس کی حصے کی خوشی ضرور ملے گی اور تم اس خوشی میں اپنی خوشی ضرور ڈونڈو گے نشرا نے اپنے گرتے ہوئے آنسوں پر کعبو پاتے ہوئے عظم سے کہا تھا وہ بیڑ کے ساتھ ٹیک لگایا ہے سوئی جاگی کیافت میں بیٹھی ہوئی تھی زارہ نیز میں تھی اچانا کھرکی سے کوئی کودہ تھا مائزہ کھٹنے کی آواز سے سیدھی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا تھا چلاتی یا شروع کرتی کسی نے اس کو گھڑے سے پکھا اس کی محسوس سراغ تباہ کو اس سے بے ہوش کیا تھا اور وہیں پر ڈیر ہو گئے تھے اٹھاؤ سے وہ گارے میں ڈالا اس سے حکم دیا تھا اس کے کہنے کے مطابق اس کے کاندو اس کے کارندو نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور کھٹکی صحیح پڑی راہ داری کے ساتھ لے کر گئے تھے گاری میں اسے زارہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک سورتہ کیاکہ لگایا تھا اور گرابر کو اوکے کا سگنل دیا تھا وہ سنان کی بیجے کے ایڈریس پر مراد کے ساتھ گیا تھا پغیر کسی ڈال کے نوکروں اور چوکی دائموں کو دیکھ لیتا وہ ادھے ادھے پورا گھر چھان مارتا اسے اس پورے گھر میں اسے سوائے ایک بڑے شخص کے لاتے ہوئے مراد سے کہا تھا چھوٹے ملہ صاحب کہیں بھی نہیں ہیں بیگم صاحبہ میں اچھی طرح دے چکا مراد نے ہاتھ پاندر ساتھ جھکائے ہوئے کہا تھا چل بوٹے بتا کدھر ہے وہ ازان نے ملیب انکل سے کہا تھا بیٹا محود نے جانتا میرے نوکر نے مجھے بتایا کہ مانتا بیٹا بے ہوش ہے اور محود بھی شرمندہ ہو کے انہوں نے بڑے نرم لیجن میں کہا تھا تم لوگوں نے اگر اسے یہاں سے کہیں اور شفٹ کیا ہے نا تو یاد دکھنا پاتال میں بھی اگر وہ ہوئی تو چین لاؤں گا اسے آئے سمجھ اس سے سامنے پڑے ٹیپ اپا مکہ ماردہ چھوٹے ملہ صاحب اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے مراد نے ماردہ کے باہر بتایا تھا پوچھو اسے مراد اور یاد دکھنا اگلے دو گھنڈے کے اندر اندر زیادہ دورت میرے پاس ہو نہیں تو آگے لگا دوں گا صاحب کو ازان گرائے تھا اس کے آواز گرہ دار تھی شیچ چنگار جیسا اس کا لے جاتا مراد کو وہاں پر چھو کر وہ واپسی کے لئے نکلا تھا فارم ہوس پہنچا تو نکا کے سب تیانے مکمر تھے بہت تھا گیا تھا وہ سائی رات ہوار ہوا تھا مارا مارا پھیڑا تھا اس کے لئے جس کی جولی میں کانٹے اس نے خود پڑھتے وہ ترپ رہے تھی تو سکون اسے بینے تھا وہ ہوش سے بیگانہ تھی تو خود بھی وہ کونسا ہوش میں تھا جدائے نے پور پور جلایا تھا اس کا بھائی بابی نہیں آئی کیا ارہانی آسان کو اکیلے آتا وہ دیکھا تو بوچھا وہ وہاں نہیں آج اسے وہاں سے کئی اور غائب کروا دیا ہے انہوں نے مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کرو ارہان یہ پہلی بارہ ہے کہ میں کسی کی معاملے میں اتنا بے بس ہوا ہوں وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دیکھ لیتا وہ تھکاور ستا لہجے میں بولا تھا پرشان نہ ہو بھائی مل جائے گی بابی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ بہتر کرے گا ارہان نے سے تسلیت دی تھی چھوٹے ملے سا مولی صاحب نکاہ کے لیے بولاڑ رہے ہیں اسے نوکر نے اطلاع دی تھی ہم چلو ہم آتے ہیں ارہان نے کہا تھا تم عمل کو لے کر چلو میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں آسانے کا اپنے روم کے طرح پڑ گیا تھا کاش سارا دویت تم مجھے مل جاتی تو بھی اس وقت تمہیں اپنا پناہ کر اس دنیا سے چھوٹا کر کہیں دور چھوٹا کر آ دیتا مو پر چھینٹے مارتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو بہنے دیا تھا اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آہری بڑھ کب رویا تھا شاید بچپر میں مگر ایک گبرو اور شیر دل نوجوان کو ذرا دریت کی محبت نے رولا دیا تھا اس کی آنکھوں میں مرچے گل رہے تھی اس کے سینے میں گھٹن ہورتی اس کا دل بند ہو رہا تھا اس نے جان لیا تھا کہ سانسو کا روح ذرا دریت کی موجودگی کی وجہ سے مر گیا اس کے بغیر یہ کائنات حالی تھی اس کے ساتھ یہ دنیا عباد تھی اور ہد ازان حیات ملک حاصل اللہ حاصل کے چڑاہے پر لٹک رہا تھا وہ سو اپر ساڑک کے سوگری سمٹی سوجوی آنکھوں کو بند کیوئے سو رہے تھے بال بکھرے پڑے تھے گالوپا خوش کانسو کے نشان تھے چیرہ کسی بھی میک اپ کے بغیر بھی چمک رہا تھا گال تھوڑے تھوڑے ریڈ شیر دے رہے تھے اس کی بکری حال دیکھا ارہان کا دل الگ طال پر درکا تھا میری ریڈ چلے اسے باسم میں اٹھا کر کم لے ملائتا اجنبی لمس محسوس کھا کر اس نے پرس سے آنکھیں کھڑ دی کیا تکلیف ہے تمہیں اتار مجھے نیچے ہیمت بھی کیسے ہوئی تمہارے اس نے اس کے بعد سوپہ زور تھا جھٹکی کاٹی دی یو جنگلی پلی پاگل ہو کیا ارہان اسے نیچے اتارتے ہوئے کہا تھا آندہ میرے قریب آئے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چھوڑی مانوں کے تمہارے پیر میں اما نے انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھاکا گھوڑتے ہوئے کہا تھا واہ شیرنی یہ نکا کے بعد بتاؤ کہ میں تمہارا دمکی سے درہا ہوں یا نہیں پانچ میں میں فریش ہو کر باہر نکا ہے ہمارا اس نے اس کی امگلی کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا مجھے نہیں کرنا تم سے نکا بات ازان کی ہوئی تھی اسی کو تو مسئلہ ہے نا زہرہ سے تو اگر وہ گرنٹی دیتا ہے کہ وہ زہرہ کو اس کے نکا کے بعد کچھ نہیں میں گرنٹی دیتا ہوں اگر تم ارہان سے نکا کالو تو میں زہرہ کو پھر کبھی انساب میں نہیں لاؤں گا اس کو اس کے حصے کی ہر ہوشی ملے گی ازان جو باہر سے گزر رہا تھا اس کی بات سے ان کا کمنے میں آئی تھا اور اس سے پہلے کے عمل کے بعد مکمل ہوتی ہے اس نے اس کو گرنٹی دیتی ٹھیک ہے تو بلنی بات سے مکرو گا تو نہیں ہم میں اس کے سامنے آتے ہوئے کھا تھا بلکو نہیں کہا نا اس کے حصے کی ہر ہوشی ملے گی ازانی پیسے تصدیق چاہے تھے ارہان ازان کے بعد سن کا گیرہ مسئلہ آتا وہ جانتا تھا اپنے بائی کو اس کی عادتوں کو اس کے جملوں کے معنوں کو اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کس ہوشی کی بات کر رہا ہے ٹھیک اگر تم اپنی باپا قائم ہو تو میں یہ بھی قربان دینے کے لئے تیار ہوں یہ بات چاہتا ہوں تم سے کوئی زور تذبردستی نہیں ہے اگر تم یہ سب نہیں چاہتی تو ازان اس کے چیلے کو کھوٹے ہوئے کہا تھا تمہارے پاس دوسرا کوئی آفشہ نہیں ہے اپنی بینک کی زندگی برباد کرمانے سے بہتر ہے میں حودر جس سے لگتا بھی آگ میں جلس جام کہتے ہوئے وہ بات ہوں کی طرح بڑھ گیا تھی بہت ہی ٹاف مرکہ سار انجام دینے والا ہے تو بھائی میرے ازان نے ہرستے ہوئے کہا تھا مجھے اسے بہت ہی پولائٹی ڈیل کرنا ہوگا جن ہش فیمی میں وہ جی رہی ہے نا وہ میرے لئے قابلے قبول ہیں ارہان نے گاری سوچ میں ڈوبے لیجن میں کہا تھا بھائی اسے اسی ٹرانس کی کیا بھی میں ازان کو پکایا تھا ہم کیا ہوا بھائی گھر کیسے بتاؤں گا پاپا مجھے گصہ ہوں گے وہ کیسے قبول کریں گے یہ سابر ارہان کو پرشانی ہوئے تھے میں ہونہ سب سمع لوں گا تم اپنے سپیشل مومنٹ سوائل مات کرو آجاؤ اور اسے تصریف دیتے ہوئے لے آیا تھا مگر اس کا حود کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا جل بس ایک ہی لاک اللہ پڑھا تھا زوارہ دریت اور درکن اس کے لمس کو محسوس کرنے کی ہوایش میں بابلی ہوئے تھے احمد دریت کیا آپ کو ارہان کبیر ملک کے ساتھ نکاہ قبول ہے مولوی نے پوچھا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے احمد دریت کو سوم دیا گیا تھا ارہان کبیر ملک کی پناہ ہوئے ارہان کبیر ملک کیا آپ کو احمد دریت اپنی نکاہ میں قبول ہے مولوی نے پھر سے کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے درہتے دل سے اس نے اس مومی گوڑیا کو اپنی دلیاں میں اپنی زندگی پوری شدتوں کے ساتھ قبول کیا تھا اور یوں ایک لازوار محبت کی داستان شروع ہوئی تھے وہ روڑی تھی اتنا قیمتی لحمہ اس کی زندگی کا اس کے اپنوں کے بغیر وہ بھی ایسے وہ روڑوں کا حلکان ہو رہی تھی محبت ترید کے ذروں کی طرح ہاتھ سے پھسلے تھی اسے دل پہ ہاتھا کا سنان زرے لب کہا تھا اسے وہ لہمہ جاتا تھا جب وہ آہری پا اسے تتلین دیتا چھوڑ کر اس کے لئے کچھ لینے گیا تھا مبارک ہو جار بہت بہت ازان اسے گلے لگا کا مبارک بازی تھی تھینکیو بائی وہ اتنا خوش تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا وہ کال رسیب نہیں کر دی میں نے تمہیں نکا کی ویڈیو سینڈ کر دیا اسے جب دیکھے گی تو وہ بلولہ کرے گی ازان اسے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا اور ارحان کا اس کے موہ میں مٹھائے ڈالتے ہوئے کہا تھا مبارک ہو اسے عمل کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا اور پھر گیار ارادی توپہ اس کا ہاتھ اس کے سا پر گیا تھا اس نے اسے بڑا بائی سمجھ کر مان بخشا تھا خوش روہ ہمیشہ آسان دل سے کہا تھا اور اس کی طرف نفر سے دیتی اس کا ہاتھ جٹتی یہ روم کی طرف بھاگے تھے عمل کو زہر لگیتی اس کی دھرکت پر ارحان کا غصہ آیا تھا ناراض ہے ہونا بھی چاہیے میری وجہ سے آپ یہ وجہ سے کچھ نہیں ہوا بائی اسے اس کی ہٹکت کی معافی مانگنی ہوگے آسان کہتا ہوا کمنے کی طرح پڑا تھا چھوڑے ملک صاحب مراد نے اس کے سامنے آتے سا جھکا کہا تھا ہاں مراد کچھ پتا چلا آسانے بیتاب ہوتے پوجھا تھا نہیں چھوڑے ملک صاحب ہسپٹر گھر جان جان ممکن تھا جان جان امکان تھا سب جگہ دے چکا کہیں بھی کوبی سراغ نہیں مل سکا وہ لوگ خود بہت پرشان ہیں رکھا انہوں نے بیگم صاحبہ کو منیب کے گھر پہی تھا مکوہ ان کے گاس نے خود چاہ گاڑوں کے انہیں وہاں سے کہیں لے کر جاتے دکھایا اور بیگم صاحبہ کے گھر والوں کو شک ہے کہ ان کو آپ نے چھپایا اور اس بات کو دبانے کے لیے آپ اُلٹا ان پر الزام لگا رہے ہیں مراد نے سا جھکا ہوئے کہا تھا بکواہ غلط بلکل غلط اگر وہ وہاں نہیں ہیں تو کون لے کر جا سکتا ہے اس کی اور اس کی کسی اور کے ساتھ تو کوئی دشمیر بھی نہیں ہیں پھر کیسے اس دہا کا مکہ سامنے پڑی شیشے کی تیبہ مارا تھا اس کا ہاتھ لہو لان ہوا تھا چھوٹے ملک صاحب مراد نے آگے باز کو اس سہارہ دینا چاہا تھا جاؤ یہاں سے سب جاؤ وہ دہارہ تھا ارحان کمرے میں گیا تو وہ بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے یہ کیا حرکہ تھی اس کے بعد سے پکڑکا اسے جڑکے سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا وہ دیرد کی شدت سے بلبل آؤٹ یہ تھے بولو بتاؤ اس غلطی کی وجہ جان ساتھا ہوں جب تم باہر کار کر آئی ہو وہ غصے سے چلایا تھا اس پر نہیں چاہیے مجھے تمہارے شیطان بھائی کی حمدر دیا نفرت ہے مجھے اسے اور تم سے ہماری زندگیوں میں زہر گل کر رکھا ہے تم دونوں نے میری بیرنگ کو رول آیا مجھے میری محبت سے محروم کیا اور میرے انتظام میں بیٹھا ہوگا اور یہاں میں تمہارے ساتھ ان جھوٹے نکا کے بولوں میں چٹا اس کی بات پڑی ہونے سے پہلے اس کے محبت تھپا مارتا حیمت بھی کیسے ہوئی تمہاری ہماری نکا کے پاک بندہ کو جھوٹا کہنے کی اس کے باللکوں سے پگاکا پر طرف کھان جاتا مانا کہ یہ سب شاید زبردستی ہوا ہے مانگر میری فیلنگ زبردستی کی نہیں ہے پورے دل سے تسلیم کیا تمہیں تمہاری تکلیفوں سمیت اس نے ایک جڑکے سے اسے چھوڑا تھا وہ بہاتی آنسوں سے اس کے طرف دیکھ رہے تھے ارے تمہیں تو میرا شکر گزارہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اسے جھوٹے اور مطلبی انسان سے بچائے ہیں اور تم الٹا مجھ پر تمہاری آنکھوں پر اس کے پیار کی باندھی پٹی اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا میں بادہ ہے تم سے اس کی اصلیت تمہارے سامنے لاؤں گا تب تمہیں میری محبت میری شکرد اور میری جسموں کی قدر ہوگی مگر تب صرف تمہارے پاس پچھتا ہوا بچے کا میں نہیں اس کے بعد سوپہ دعا پھراتے ہوئے چیہتے ہوئے کہا تھا لانک پیٹیوں تمہاری اس محبب پر اور تمہاری جسموں پر ایسی ہے تمہاری محبب ایک بار سپردستی اٹھا کر لے کر آتا ہے اس سے نگاہ کروانے کے لئے اور پھر دوسرا دیکھتا ہے اسے پسند آ جاتی ہے تو وہ مجھے اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے کیا چیارٹی سمجھا ہوا ہے تم کبھی بھی سمنار کے جگہ نہیں لے ساتے اس دل نے اس کے نام اس کی باتوں سے اس کے لفظوں سے طرف اٹھاتا اور جڑکے سے اسے لے جا کر دیوائق ساتھ پن کیا تھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسایا تھیں اس کے لبو پا لب بڑھکیا تھے وہ اپنی بے قرار سانسوں کو اس کے نرم لمس کے حوالے کر رہا تھا جتنی وہ بکواس کر کر گیا تھی اتنے اس کے لمس میں جنون تھا شدہ تھی وہ بین دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اس کو پیچھے دھکیل رہے تھے پورا جسم اس کا لذر آتا اس پر پورا پورا کابس آیا ہوا تھا اپنے جنون اور شدہ سے وہ اس سے رہا کرنے والا نہیں تھا پھر اس کے موں میں ہونکا زیگا گولا تھا اس کی ہچکیوں میں روانی آتی اور ارحان کو شاید اوش آیا تھا کیونکہ وہ تب پورا سے گم ہو گیا تھا اس کے نرم کداس لبوں کے لمس میں اس کو پیچھے کرتے بھی لڑک راتے قدموں سے برپا برکا کامتے وجود کے ساتھ لمبے لمبے سانس لے تھے ہون سے ابھی بھی ہون راستہ تھا کچھ دیر پہلے جو ہون سفیت تھے وہ اب گلابی پڑھ رہے تھے گلابی پڑھے تھے ارحان اس کی حال دیکھا گہرہ مسکرہ تھا کچھ دیر پہلے اس کے لفظوں نے دل کو گائل کیا تھا اب اس کا لمس پانے کے بعد روگو پے میں سرشاری سرشاری تھی ایندہ گرسنان کا نام ان لبو پڑھایا تو اسے زیادہ سزاد ہوں گا جو شاید تمہیں ننی سے جان پرداشت نہ کرتے گئے اور یہ تو تم جان ہی چکی ہوگی کہ تمہارے سانسوں تک تسترست حاصل کھا چکا پل میں ان کو روز ہتم کچھ بھی بولنے سے پہلے اس پہلے توفے کو جہاد کھا لینا میسیس عمل ارحان کبیر ملک اس کے ہون سے رستے ہوئے ہون کی طرف اشارہ کر کر کہہ رہا تھا اب جب بھی باہر سے سامنا ہوا تو معافی مانگ رہا ہون سے اب ریست کالو نہیں تو گا میرا ارادہ بدل گیا تو پھر چھوڑنے والا نہیں ہوں میں وہ اسے لٹاتے اس پر کمفرٹر دیتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ کچھ نہیں بول رہے تھے افتر اس کا سانس نارمل نہیں ہوا تھا اس سے ارحان کبیر ملک کی خوشبو اپنے سانسوں سے آر دی وہ اسے لٹا کر باری پار اس کی آنکھوں میں جھکا اپنا نرم لمس چھوڑا تھا اور پھر اس کے گالوں پر اور پھر اس کی پیشانے پر لب رکھے تھے لائٹ آف پا کے وہ پاہ چلا گیا تھا جتنا کچھ پر برداشت کار چکے تھی اور پھر رو چکے تھی اسے واقعی اب کچھ پل سکون کی نیت کی ضرورت تھے